موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ ہماری نشست کا حصہ بنے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں بات چیت کرتے ہیں کوئی بھی سوال کریں اس کا بہت خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں میری مراد حضرت علامہ سید طلح نظامی دامت برکاتہ ملالیہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مجات خیریہ سے ہیں آپ اللہ کیسان آپ کی دعا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ ہم آپ سے ابھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے انسان کی زندگی کے ساتھ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں فخر ہے اس بات پر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا کیے گئے مسلمان گھرانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے آج کل کے معاشرے میں جو کہ ایمان کی دولت بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے لوگ دولت من تو ہیں لیکن ایمان کی دولت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا آخر وجہ کیا ہے کس وجہ سے کس بات پر ایسی کیا ہم نے بات کی ایسا کیا کام ہم نے کیا کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان اسلام ان سب چیزوں سے دور ہوتے چلی جا رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کی اہمیت کتنی ہے ہم جیسے بہت ہلکہ لے لیتے ہیں دراصل اس کی اہمیت کتنی ہے اگر ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں تو کیا ہم دائر اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاتے اللہ رب العزت ہم سے نراز تو نہیں ہو جاتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر کل میدان حشر میں ہم سے موہ تو نہیں پھیڑ لیں گے اگر سرکار نے موہ پھیڑ لیا ہم کس کام کے ہم کہاں جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس پر ہم گفتگو کریں گے ایمان کی اہمیت کیا ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے بقاعدہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب کی خدمت میں میں سوال کرتا ہوں حضرت ارشاد فرمائے گا ایمان کی اہمیت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سجدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلا آلہ وآصحابہ اجمائن اولاً محمد بھائی آپ کا اور وینس ٹی بی کی تمام ہی انتظامیہ کا بہت شکر بزار ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ تمام نے الحمدللہ اتنے بابرکت پرگرام میں مجھے حاضر ہونے اور اپنا معافی زمیر بیان کرنے کی سعادت مرحمت فرمائی ایمان کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو اس سوال کا جواب یہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبی نظریات اور تعلیمات نازل ہوئیں ان تمام پر دل سے یقین رکھنے اور ان تمام کا زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے ایمان کے اہمیت کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو شخص صاحب ایمان ہیں یقینی سی بات ہے دنیا میں بھی وہ اللہ تبارک وطالعہ کا منظور نظر ہے اور بروز آخرت بھی کامیابی صرف اور صرف صاحبین ایمان افراد کو ہی ملے گی اس کے برعکس جو ایمان سے خالی لوگ ہیں جو منکر اسلام ہیں جو کافر ہیں خیر مسلم ہیں ان کے مقدر میں حقیقتاً کوئی اخروی کامیابی نہیں ہوگی اچھا اچھا حضرت اشارت فرمائے گئے یہ تو آپ نے ایمان کی اہمیت کے حوالے سے اشارت فرمایا تحفظ ایمان ایمان کا تحفظ کرنا کس انداز میں ایک انسان کو ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے اور اس کی بھی اہمیت کی وضاحت ارشاد فرمائے گا بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا اولاً تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ تحفظ ایمان کیا ہے تحفظ ایمان کا لفظی ترجمہ ہے ایمان کی حفاظت کرنا اور عام فہم انداز میں ہم اپنی عوام کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ جن نظریات اور عامال سے ہمارے ایمان کی خرابی یا ہمارے ایمان کی بربادی مقدر ہو سکتی ہے ان تمام نظریات اور عامال سے اپنی ذات کو بچانا ایمان کا تحفظ ہے تحفظ ایمان کی اہمیت اس قدر ضروری ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سرا خطر ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ فرماتا ہے اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر صرف حالت ایمان میں اب یقینی سی بات ہے قرآن کریم فرقان حمید حالت ایمان میں مرنے کی ترغیب دے رہا گے اور حالت ایمان میں وہی شخص موت اختیار کر سکتا ہے یا حالت ایمان میں وہی شخص اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں تحفظ ایمان کی فکر اپنے قلب میں رکھتا ہو اور تحفظ ایمان کے اقدامات بھی کرتا ہو اسی طرح صحیح بخاری کی بڑی معروف روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انم العمال بالخواتم کہ عمال کا دار و مدار خاتمے پر ڈپینڈڈ کے یقینی سی بات کہ اگر کوئی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے نیک عمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے اور اسے اللہ کی جناب سے اللہ کی بارگاہ سے اپنے نیک عمال کا عجر عظیم بھی ملے گا لیکن اگر اس کے برعکس اگر کوئی صاحب ایمان اس دنیا سے نہیں جاتا کسی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے موت کے وقت تو یقینی سی بات ہے اس نے دنیا میں چاہے کتنی کی طویل عبادات کی ہوں کتنی کی طویل نمازیں پڑی ہوں کتنی کی قصرت کے ساتھ روزے رکھے ہوں اس کا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا بلکہ اپوزٹ اس کے وہ نقصان میں مبتلا ہوگا اللہ کی نرازگی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا اچھا حضرت میں چاہوں گا کہ ہم اس موضوع کو جیسے ہم نے ایمان کے تحفظ ایمان کے ہم نے بھی گفتگو کی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اور سرکار کے جو چہنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ کس انداز میں اپنے ایمان کا تحفظ کیا کرتے تھے کیونکہ مشرقین اسلام تو اس وقت بھی موجود تھے منکرین اسلام اس وقت بھی موجود تھے آج بھی موجود ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں اس وقت تو زیادہ تگڑے تھے تو کس انداز میں اس وقت صحابہ اکرام اپنے ایمان کا تحفظ کیا کرتے تھے ترشاہت فرمائے گا بہت اچھا اپنے سوال کے ایک موقع کی مناسبت سے صحابہ اکرام ایمان کے لئے جو اقدامات کیے ہی یقینی سی بات وہ بے مثال اقدامات ہیں اور صحابہ اکرام ایمان کے بعد آنے والے قیامت تک کی مسلمانوں کے لئے بہترین رول موڈل ہیں ذرا غور کیجئے صحابہ اکرام ایمان نے جب ایمان قبول کیا تو اس وقت دشمنان ایمان بہت زیادہ عام تھے طاقت اور قوت میں تھے مختلف صحابہ اکرام علیہ مردبان کو قبولیت ایمان کے بعد بہت زیادہ زدو قوب کیا گیا بہت زیادہ انہیں تنگ کیا گیا یہاں تک کہ حضرت امار بن یاسر غدی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو معروف صحابی رسول ہیں ان کے والد محترم حضرت یاسر ان کی والدہ حضرت سمیہ اور یہ خود ایمان قبول کرنے کی وجہ سے بے انتہا ستائے گئے حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر سلے حدیبیہ فرما رہے تھے اس وقت حضرت امار بن یاسر غدی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے آئے اور انہوں نے صحابہ اکرام علیہ مردبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میری حالت دیکھو میں کس حالت میں ہوں کفار نے انہیں بہت مارا تھا اور پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ارس کیا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے کفار اس پر رازی نہ ہوئے اور حضور علیہ السلام اپنے صحابی کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس مدینہ تشریف لے گئے اسی طرح مختلف صحابہ اکرام علیہ مردبان کے اور بھی واقعات ہیں کہ جنہوں نے ایمان جیسی بے بیش قیمت نعمت کا تحفظ کرنے کے لیے بے شمار عذیت برداشت کی ہیں تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردبان نے تحفظ ایمان کے لیے بے انتہا اقدامات اختیار کیے ہیں ہم بھی ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور تحفظ ایمان کے سی طرح میں ہم بھی اقدامات اختیار کریں اچھا حضرت ایک انسان ہے وہ ایمان تو رکھتا ہے اللہ پر بھی اللہ کے حبیب پر بھی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام فرشتوں پر جو ایمان رکھنا چاہیے ہمیں لیکن وہ انسان جھوٹ بولتا ہے وہ انسان نماز نہیں پڑتا وہ انسان اللہ کے دیئے وے رستے اللہ کے دکھائے وے رستے پر نہیں چلتا اللہ قرآن میں بار 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 ہاں مرتبہ ذکر فرماتا ہے یاہیو اللہ دین آمنو اے ایمان مالو ایمان والو سے خطاب وہ ایمان والے دراصل کون ہے دیکھیں اولا تو یہ بات ہم نے شروع میں کرکی دی کہ صاحب ایمان ہر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اسلامی نظریات کا قائل ہو اور اسلامی نظریات پر دل سے یقین بھی رکھتا ہو اور انہیں زبان سے بیان بھی کرتا ہو اب ایک سوال یہاں پر جو آپ نے کیا زبان سے مذرک کے ساتھ زبان سے اقرار تو کر رہا ہے لیکن عملی طریقے سے وہ پیش قدم نہیں ہے میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ دراصل وہ کیا ایمان والا کہلائے جائے گا جی بالکل دیکھیں اہل سنت و جماعت کے مطابق اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہوتا گیا اگرچہ وہ گناہیں کبیرہ کا ہی مرتقب کیوں نہ ہو تو گناہ کرنے سے ایمان صلب نہیں ہوتا ایمان ختم نہیں ہو جاتا یعنی گناہ کرنا ایمان کے منافع نہیں گئے اگر کوئی بالفرض گناہ گار بھی گئے تب بھی وہ مومن ہی رہتا گئے گناہ سے ایمان کے وجود پر کوئی اثر نہیں بڑھتا گئے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایمان کے تحفظ کے لئے گناہوں سے اشتناب کرنا بہت زیادہ ضروری گئے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ ایتہالہ لے اپنی معروف کتاب شرغ السدور میں آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات گناہوں کی کسرت بھی انسان کے ایمان کی بربادی کا سبب بنتی گئے اور آپ نے چار ایسے گناہ بیان کیے گئے جو بہت زیادہ سلبے ایمان کا سبب بن سکتے ہیں جن میں سے پہلا گناہ کے نماز میں سستی کرنا تیسرا گناہ کے شراب نوشی کرنا اور آپ نے چوتھا گناہ بیان فرمایا مسلمانوں کو بلا ضرورت عیضہ اور تکلیف فراہم کرنا جو کہ ہمارے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں یہ چاروں میں سے تین تو زیادہ ہی پائے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے ان سے کس طرح ہم چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور تحفظ ایمان ہم کس طریقے سے ازبر طریقے سے ہم اس پر بقاعدہ عمل کر سکتے ہیں لیکن تحفظ ایمان کے لئے مختلف اقدامات ہیں جن میں سے سب سے پہلا اقدام کہلیں یا طریقہ کہلیں یہ ہیں کہ ہم نیک عامال اختیار کریں اور برے عامال سے اشتناب کریں اگر آپ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد بھی آنے والے اللہ کے مقربین اللہ کے صالحین کی صرف کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ والے تحفظ ایمان کے سلسلے میں بہت زیادہ حساسیت کے حامل تھے یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ آپ اپنے مردین کے سامنے جلوہ فروز تھے یہاں تک کہ مرید کسی مرید نے آپ سے عرض کی حضور بروز آخرت اللہ تبارک وطلہ جس آخری شخص کو جہانم سے نکالے گا وہ یا حنان یا منان کہتا ہوا جنت کی طرف جارہا ہوگا اور وہ صاحب ایمان ہوگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے جب اپنے مرید کی زبانی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کاش وہ جہانم سے نکالنے والا آخری صاحب ایمان میں ہی ہوں تو مریدین حیران ہوگئے اور مریدین نے آپ سے عرض کی حضور آپ تو متقی پریزگار ہیں ایسا جملہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا بیٹا جس شخص کو آخر میں جہانم سے نکالا جا رہا گیا اور جنت کی جانب لے کر جا رہا گیا وہ صاحب ایمان تو گے اس کا ایمان محفوظ تو گے میرے پاس کیا یقینی دلیل ہے کیا یقینی طور پر میرے پاس علامت ہے کہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا تو حفاظت ایمان کے سلسلے میں چار میں بنیادی طور پر اقدامات یہاں ذکر کر رہا ہوں سب سے پہلے اقدام یہی ہے کہ حفاظت ایمان کے سلسلے میں ہم نیک عامل اختیار کریں اور عامل سگیہ سے برے عامل سے اشتناب کریں دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سلامتی ایمان کے اخربی فوائد پر نظر رکھیں اور ایمان برباد ہونے کی صورت میں جو اخربی نقصانات ایک بندے کو مل سکتے ہیں ان کے بارے میں تفکر کریں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں ایمان کا تحفظ کرنے کے لئے اور غافلین کی صحبت سے اشتناب کریں اور چوتی بات حامد بھائی یہ کہ ایمان کا تحفظ کرنے کے لئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسرس سے سلامتی ایمان کی دعا مانگی جائے کہ اے اللہ ہم الحمدللہ تیرے کرم سے مومن ہیں اے اللہ تُو ہی یقینا ہر چیز پر قادر ہے تُو ہمیں سلامتی ایمان پر موت عطا فرمائے جب یہ اتماعت ہمیں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرمت سے امید ہے کہ ہم سلامتی ایمان کے سارے دنیا سے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العفی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے اچھا حضرت ایک انسان ہے وہ ایماندار نہیں ہے ایک ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سارے اسلامی جو ہمارے قوانین ہیں ان پر ایمان لانا لیکن وہ ایک بندے نے ایمان تو لایا وہ ہے لیکن وہ ایماندار نہیں ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا ایسے شخص اور پھر پھر جو جھوٹ بولتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا یقینا جو ماں باپ کا نافرمان ہیں سرکار کے ارشاد ہمارے پاس موجود ہیں علماء اکرام ہمیں سناتے رہتے ہیں تو اگر ایک بندہ ایماندار نہیں ہے ایمان رکھتا ہے ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن امانتدار نہیں ہے ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمائی ہے دیکھیں اگر کوئی صاحب ایمان ہے لیکن وہ اسلامی تعلیمات کو فولو نہیں کر رہا اور شرعی آقامات پر عمل نہیں کر رہا جھوڑ بول رہا گے مسلمانوں کے ساتھ خیانتیں کر رہا گے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا گے والدین کی نافرمانی کر رہا گے یا وہ اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا گے تو یقینی سی بات یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے امور اختیار کر رہا گے اسے ان تمام عامال سگیات سے اپنی ذات کو بچانا چاہیے اس بات کا خوف کرتے ہوئے کہ کہیں مرتے وقت اللہ کی نراز کی مقدر نہ ہو اور ایمان صلی اللہ نہ ہو جائے لیکن بالفرض اگر کوئی شخص گناہوں کے حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا گے حالانکہ وہ مسلمان معروف تھا مومن معروف تھا تو کوئی شخص اس کو قطعی طور پر جہنمی نہیں کہہ سکتا یہ ایک قابل توجہ بات ہے اس پر خور کرنا چاہیے اچھا حضرت ایک انسان ایمان رکھتا ہے لیکن جب اس کا نزہ کا وقت آتا ہے مرنے کا وقت آتا ہے جس کے لیے تمام امت مسلمہ دعا کرتی ہے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما لیکن اس کے مرتے وقت ایمان پر خاتمہ نہیں ہو رہا تو ایسے شخص کے لیے کیا فرمائیں گے دیکھیں ہمارے علماء کرام نے یہ بات صرحاتا لکھی ہے کہ نزہ کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کی قیفیت ہوتی ہے اور حواظ بہت زیادہ موتل ہو جاتے ہیں حواظ باختیگی ہو جاتی ہے نزہ کی قیفیت میں لہٰذا نزہ کے وقت اگر کوئی شخص کفریہ جملہ بھی اپنے مو سے نکال دیتا گے تو بتصریح اسے کافر نہیں کہا جا سکتا نزہ کے وقت نزہ کے وقت بالکل اگر کوئی نزہ کے وقت با حالت نظہ اگر کوئی شخص اپنے موں سے کوئی کفریہ جملہ نکالتا ہے تو با مطابق تعلیم شرع اس کو کافر ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ پہلے معروف مومن ہو پہلے معروف ہو مسلم ہو اگر ایک صاحب ایمان اس کے اب یہ ایک تو علماء اکرام اس بات کو بہتر جانتے ہیں لیکن ایک عام سا بندہ میرے جیسا بندہ اگر اس بندے کو دیکھ رہا ہے کہ نظہ کے وقت وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کے موں سے باتیں نکلتے ہوئے زیب نہیں دیتی کفریہ کلمات جیسے ہم کہہ دیں تو کیا اگر وہ بندہ اس کا جنازہ نہیں پڑتا اور وہ لوگوں کو ترغیب کرتے ہیں جناب اس نے کفریہ کلمات ادا کر دیئے تھے تو اگر وہ شخص نماز جنازہ اس کا لوگ نہیں پڑ رہے کہا جاتا ہے کہ جس کے جنازے میں چالیس افراد ہوں کم سے کم اس میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے تو کیا ہم اس کا جنازہ پڑ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے سنائے کہ اس نے کفریہ کلمات ادا کی ہیں بلکل دیکھیں یہ بات میں نے عرص کی آپ کے بارگاہ میں کہ اگر کوئی حالت نظہ میں کفریہ کلمات ادا کرتا گئے تو اسے شریعت کی نظر میں کافر ڈکلیر نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ پہلے سے مومن تھا اب یقینی سی بات ہے اگر وہ مومن کی گئے اور اسے کافر تصور نہیں کیا جا رہا تو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ سارے مومنانہ طور طریقے ادا کیے جائیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوگا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے بلکہ یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کیا پتا اللہ تبارک وطالعہ نماز جنازہ کی برکت سے اس کا جو اس وقت بظاہر برا خاتمہ نظر آرہا تھا اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے یہ سوال اس سے میں نے کیا کیونکہ کہیں کسی بھی وقت ہمارا پرگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص جس کو اس چیز کا نہیں معلوم کیونکہ یہ علم دین سمجھنے والے علم دین پڑھنے والے علم دین پر عمل کرنے والے وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں جب ہی نورِ ہدایت ناظرین نورِ ہدایت پرگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے جیسے کہ ہم اسلام سے بہت دوری اختیار کر چکے ہیں ہم بہت دور جا چکے ہیں اسلام سے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم تو انگلیش کی بکس وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں قرآن تو ہم بس سال میں کہیں ایک مرتبہ پڑھ لیا دو مرتبہ پڑھ لیا اگر کوئی ٹینشن آگئی پریشانی آگئی وزائف کے طور پر قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقتہ نمازی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قرآن پاک روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا درست ایک سوال میں نے پہلے کیا تھا سٹارٹنگ میں شروع میں ہی کیا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب حضور کے زمانے میں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کیا کرتے رہے یہ تو حضور کا زمانہ تھا نا حضور کے موجودگی میں اب اس کے بعد جو زمانہ چلتا چلا آیا مسئیبتیں بھی مسلمانوں پر بڑھتی چلی گئیں تو اس دور میں جب مسئیبتوں کا رجان بہت زیادہ تھا افار بہت زیادہ تھے تو کس طریقہ سے اللہ والے اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے صحابہ اکرام علیہ مریدوان کے بات اللہ کے جو مقربین بندے ہیں ان کا تحفظ ایمان کا بنیادی اقدام تقوی اور پریزگاری اختیار کرنا ہوتا تھا اللہ کے جتنے بھی اولیاء کے آپ صیرت کا مطالعہ کریں صالحین کی بائیوگرافیس کا مطالعہ کریں تمام ہی کسرت کے ساتھ تقوی اور پریزگاری والے امور پر استقامت کے ساتھ کاربند رہا کرتے تھے اور وہ ہر اس گناہ سے جو اللہ کی نرازگی کا سبب بن سکتا ہے بچاتے تھے اور اللہ والے تحفظ ایمان کے لئے بہت زیادہ گریہ و زاری اختیار کیا کرتے تھے جسا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ایال علوم میں نکل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان سوری اور حضرت شبانہ رائی دونوں یہ اللہ کے بہت بڑے اولی ہیں آپ ایک جنگہ دونوں جمع ہوئے حضرت سفیان سوری پوری رات ہوئے حضرت شبانہ رائی نے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شبانہ رائی سے عرض کی حضور میرا ایک شیخ تھا میں نے اس سے چالیس سال علم حاصل کیا اور اس نے ساٹھ سال حرم مبارک میں مسجد حرام میں اس نے ساٹھ سال عبادت کی لیکن اس کا برا خاتمہ تو حضرت شبانہ رائی نے ساٹھ سال مسجد حرام میں اس شیخ نے عبادت کی لیکن اس کا خاتمہ برا ہوا حضرت شبانہ رائی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سفیان سوری سے فرمایا اے سفیان ان کا برا خاتمہ ان کے برے آمال کی شامت تھی آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں زیادہ سے زیادہ تقوی اور پریزگاری اختیار کریں تو اللہ والے بنیادی طور پر تحفظ ایمان کے سلسلے میں جو اقدام کیا کرتے تھے وہ اللہ کی کامل بندگی اللہ کی کامل فرما برداری اور کامل طور پر تقوی اور پریزگاری کو اختیار کرنا ہوتا تھا اللہ ہمیں بھی یہ چیز اللہم آمین حضرت بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کی اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ حضرت زندگی رہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو گیا آپ اپنا خصوصی وقت نکال کرتے شریف اللہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھے اپنے اہل و عیال اپنے پروسی اپنے رشتہار سب کا خیال رکھے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھے